ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع شہد ہے شہد جس کے بارے میں کلام مجید فرقان حمید میں بھی تذکرہ ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہی شفا ہے شہد ایک بہترین غزہ بھی ہے شہد ایک بہترین دوہ بھی ہے شہد کا استعمال کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ افراد جو کہ کمزور ہوں وہ افراد جو کہ طاقت چاہتے ہیں وہ افراد جو قوی ہونا چاہتے ہیں یا پھر بیماری کے بعد جو ہے عموماً شہد دیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے جسے ہم معاول اصل کہتے ہیں معاول اصل کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے شہد کو اس طرح سے کرنا ہے کہ تھوڑا سا پانی گلاس لے لیجئے اور اس کو اچھی طریقے سے عبالیے اور جب وہ عبالواری صورت میں آ جائے تو اس میں دو ٹیبل اسپون شہد ڈال دیجئے اور چولہ بن کر دیجئے اب اس کے بعد اس کو تھنڈا کر کے پیجئے یہ معاول اصل تیار ہو گیا معاول اصل کو صبح کے وقت پینے سے اگر آپ سہر میں معاول اصل پیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں آپ دودھ کا استعمال کرتے ہیں یا پھر یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ معاول اصل بنا کے آدھا معاول اصل لینے آدھا دودھ لینے تو اس سے بھی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اس میں وہ لوگ جو کہ کمزور افراد ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں شہد ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے وہ افراد جن کے پیٹ میں عموماً خرابی رہتی ہے پیٹ میں السر ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی شہد ایک امدہ دوا ہے کہ مسلسل تین دن تک اگر پیٹ کے ایسے مریض کوئی علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا اس میں بھی اگر آپ تین دن تک کے یا چار دن تک جب تک کہ وہ پیٹ ختم نہ ہو تو شہد اس کو پلایا جائے کھلایا جائے جس بھی انداز سے آپ نے اس کو شہد دینا ہے تو آپ دیکھیں گے پرانے سے پرانے پیٹ کے درد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اس حال کے لیے یا لوز موشن عموماً جو لوگوں کو ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ اس کو بہی دانہ لینے اور بہی دانہ پانی میں ڈال دیجئے اس کا لواب تھا نکل جائے گا اور اس کے بعد اس کے لواب میں شہد ملا کے اس حال کے مریضوں کو دیا جائے تو یہ بہتری دوا بن جاتی ہے بہی دانہ کیا لواب اور شہد ملا کر دینے سے اس حال کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے معاول اصل کا جیسے میں نے بتایا فالچ کے مریض جو پیرلائز ہو جاتے ان کے لیے بھی معاول اصل بہت امدہ چیز ہے کہ اس کا استعمال دن میں تین مرتبہ کیا جائے غزہ کم دی جائے لیکن معاول اصل ان کو دینے سے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں ان کو بہتری آنے لگتی ہے ان کی قوت آنے لگتی ہے اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ راشا کے پارکنسن کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی میں نے کئی دواوں کے ساتھ معاول اصل کا مشورہ دیا کہ جس میں آپ صبح شام دن میں دو مرتبہ معاول اصل آپ لیں چاہے وہ بادام کے ساتھ لیں چاہے وہ آپ پستے کے ساتھ لیں لیکن آپ اس کو لینے سے آپ کے جو راشا کے بیماری ہو جاتی ہے بعض نوجوان لوگوں کو بھی پین الرجی کی بیماری ہو جاتی ہے جب پین پکڑتے ہیں تو ہاتھ جو ہے وہ جرک کرتا ہے تو اس کے لیے بھی معاول اصل جو ہے پادام کے ساتھ اگر آپ لیں گے تو یہ بہت امدہ دوا بن جاتی ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ہر ماہ تین دن صبح کے وقت خالی پیٹ اگر آپ ہر ماہ تین دن خالی جو ہے اگر آپ شہد لیں تو آپ بڑی سے بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو اس میں یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے مہینے میں تین دنوں کا انتخاب کر لیا جائے اور اس کے بعد شہد کا استعمال کریں تو آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں آہ ہو سکتی شہد جو ہے پیٹ کے جو زہروں کو جو ہے وہ فوری طور پر ختم کر دیتا ہے جیسے میں نے بھی شروع میں بھی کہا کہ آپ معاول اصل یا شہد کو بچوں کے پیٹ کا درد یا بڑوں کا جو پیٹ کا درد ہوتا ہے اس میں اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ فوری طور پر ختم کر دیتا ہے جسم کے اندر پانی کی کمی کے لیے بھی شہد بہت امدہ چیز ہے یعنی کہ شہد کے بارے میں کئی احادیث بھی ہیں اور کلام مجید میں بھی یہ بتایا گیا کہ اس کو شفا ہی شفا ہے اس کو استعمال کرو شہد کی مکھیوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں تذکریں ہیں تو بڑیادی طور پر ہم ایزے حکمت ایزے طبیب جو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بہترین پی ریزرویشن بھی ہے کہ عموما ہم کوئی جو ماجونیں بناتے ہیں اس میں اگر اصلی شہد کے اندر ہم وہ دوائیں ڈال دیتے ہیں تو وہ پریزرو بھی ہو جاتی ہیں اس میں کسی قسم کی پری ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے بعض دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ کئی پروگرامز میں میں نے یہ مشورے دیئے کہ شہد کو اگر آپ خدا نہ خاصتہ گھر میں کوئی ایسی حادثہ ہو جائے کہ جسم جل جائے ہاتھ جل جاتا ہے ممن خواتین کا پیر جل جاتا ہے کھانا پکاتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اگر آپ کے گھر پر شہد ہے تو اس جلیوی جگہ پر آپ پورا شہد لگا دیجئے جو بھی ٹریٹمنٹ کرنا وہ بعد میں کیجئے تو آپ یقین مانیں کہ شہد کے اندر یہ خاصہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس جلیوی جگہ پر شہد لگائیں گے تو وہ جلیوی جگہ جو اس میں سکون بھی مل جاتا ہے اور اس کا علاج بھی ہے اور اس میں یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ اگر آپ شہد مسلسل اس جلیوی جگہ پر لگائیں گے تو زخم بھی بھر جائے گا اور اس کے بعد اس کے نشانات بھی ختم ہو جائیں گے اگر نشانات ختم نہیں ہوئے تو قسط شیری یا قسط البحری کے متعلق یہ ہے کہ یہ آپ شہد میں ملا کر لگائیں تو اس سے نشانات بھی ختم ہو جاتے ہیں عموماً زخم اور پھوڑے بھی ہو جاتے ہیں اس میں بھی شہد لگا دیا جائے تو بہت بہت امدہ یہ مرہم یا دوہ بن جاتی ہے